اور اب مدنی خبروں کی تفصیل عرص پر خوشی اس بابت کے اس دن وصال کرنے والے بزرگ کو اللہ عز و جل کی طرف سے خاص انعام انعیت کیا جاتا ہے بات ہے عرص رزوی کی ستانوہ عرص عالی حضرت علیہ رحمت و رب العزت کے موقع پر مسررتوں بھرا مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست شیخ طریقت امیرہ علیہ السنہ دامت برکاتم العالیہ نے یوں منایا عرص رزوی جبکہ سہری کھانے و ملاقات کا بھی سلسلہ ہوا اس دور پھر فتن میں نظر نظر خوش عقیدگی سلکار کا کرم ہے وسیلہ رزا کا ہے رزا 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 اے میرے رزا عشق و محبت اعلا حضرت عشق و محبت پیکر سنت شیخ شریعت پیر طریقت رب کی رحمت فیز رزا جبکہ جبکہ رزا جبکہ تمام عشقانِ رسول کو جو میں رزا مبارک ہو خیر مبارک آپ کو بھی مبارک ہو خیر مبارک میرا سوال یہ ہے عالی حضرت کو امن میاں کیوں کہتے تھے میرے آقا عالادت مدنی منے تھے نا تو مدنی منے کو پیار سے امن میاں کہا کرتے تھے ویسے آپ کا نام جو ہے نا وہ محمد ہے پکارنے کے لئے دادا جاننے احمد رزا کہہ کر پکارا اور خود اپنا تاریخی نام عالادت نے دس شوال المکرم بارہ سو بہتر سنے اجری اس سن میں پیدائش ہوئی تھی نا تو بارہ سو بہتر سے آپ نے المختار نے ڈیٹ کے حساب سے نام نکالا المختار اور عاشق رسول تھے تو اپنے آپ کو عشق رسول میں ڈوب کر عبد المصطفیٰ کہا کرتے تھے عبد المصطفیٰ مصطفیٰ کا غلام آلہ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی کی ولادت باسعادت دس شوال المکرم بارہ سو بہتر سنے اجری میں ہوئی اور ہفتے کا روستہ سٹر ڈے جب وفات پائی تھی عمر کتنی تھی امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی کی وفات حسرت آیات اٹھ سٹھ سال کی عمر میں ہوئی بروز جموعہ پچیس سفر المزفر تیرہ سو چالیس سنے اجری ہند کے وقت کے مطابق دو بچ کر اڑتیس منٹ اور پاکستان کے وقت کے مطابق دو بچ کر آٹھ منٹ پر آپ کا ویسالِ بھاک کمال ہوا عشق نبی کیا ہے تُو نے بتایا عشق نبی کیا ہے تُو نے بتایا عشق نبی کیا ہے تُو نے بتایا اور کر دیا تُو نے مضبوط ایمہ اور کر دیا قربان تجھ پر میرے دیلو جا احمد رازا خواہ غوثِ عاظم امام التقا والنقا جلوائے شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام تو اس میں امام اہل سنت نے سلام کو حضور سیدی غوثِ پاک کے ساتھ خاص کیا اور کچھ عرصہ قبل امیر سنت نے مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا درودِ پاک کا اختصاص سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو اول درود اور سلام میں فرق ارشاد فرما دیجئے اور کس کو کس کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے یہ ارشاد فرما دیجئے اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا تو سرکار کے وسیلے سے دوسروں کو درود بھیج سکتے ہیں جیسے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل وآلہ وسلم پر درود ہوں تو یہ جائز ہے آپ کے آل وآلہ وسلم پر درود ہوں صرف یہ کہنا یہ نہیں یہ درست نہیں ہے سلام میں تو ہی نہیں نا السلام علیکم کہتے ہیں نا دوسرے کو سلام میں کوئی حرج نہیں ہے یہ جو آپ نے شیر پڑھا نا اس میں سلام ہے معافی مشکل رزا رزا اے میرے رزا 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 اے میرے رزا